آنپور شہ میں ایک دن پہلے ہنسہ ہوئی پتھراب ہوا آگزنی کے بعد آج پولیس کے سختی نے اوپد رویوں کے سازش پر پانے پھیر دیا ہے کل مچے ہوئی ہنگامے کے بعد سے آج شہ میں پولیس لگاتر فلیگ مارچ کر رہے ہیں لگاتر فلیگ مارچ ہو رہا اور تین کیس درش کر کے پیتیس لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جیہاں چالیس نامزد کیس میں زفر حاشمی کے ساتھ ایت شام کباری جیشان آقیب نظام عزیزور آمیر جاوید اور عمران کالے کے نام اس میں شامل ہے اور ہزار اگیات پر مقدم درس کیا گئے ہیں مکہ اروپی کے طور پر حیات زفر حاشمی کا نام سامنے آ جو کل کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو سامنے آ گیا ہے اس وقت آج تک پر آپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ رہے ہیں کل کس طرح سے ماحول کو خراب کرنے کا پریاس ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھئے کس طرح سے اپادرو مچا رہے ہیں یہ اپادروی دیکھیں کیسے کہاں کہاں پر چھپے ہوں ہیں یہ کل کی تصویریں ہیں اب تک چھتیس کی گرفتاری ہو چکی ہے ابھی تو باقیوں کے لیے لگا تھا دوش دی جا رہے ہیں لیکن آپ ان ویجوال کو دیکھیں اور کیسے ہاتھوں میں پتھر اور کیسے دوسرے طرف جتنی شریر میں طاقت ہے اس طاقت سے دوسری طرف پتھر پھیکے جا رہے ہیں یہ چورہ ہی کی تصویریں ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ CCTV فٹیج ہے جو کی تین جن کا اینے کی کل کا یہ تصویر ہے اور یہ CCTV فٹیج آپ دیکھیں CCTV فٹیج میں آپ کو بھیڑ دکھ رہی ہوگی اور بھیڑ میں دیکھیں اس سے پتھر اٹھائے جا رہے ہیں سڑک سے اور دوسری طرف پھیکے جا رہے ہیں بھیڑ کتنی بڑی سنکھیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمعی کی نماز کے بعد کا پورا کا پورا منظر ہے اس کے بعد یہ بھیڑ جھٹی اور اس کے بعد پتھر بازی ہوئی ہے اور پتھر بازی کا یہ ویڈیو ہے یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ابھی اپدربیوں پر لگا تر آکشن چل رہا ہے لیکن اپدرب کس طرح سے ہوا کس طرح سے پتھر بازی ہوئی اور کتنی بڑی سنکھیا میں بھیڑ وہاں پر ایک جھٹ ہوئی پہنچی وہ آپ ان تصویروں کو دیکھیں یہ ایکسلوزیب تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور CCTV فوٹیج آپ نے دیکھ لیا ہے اس وقت ہمارے سنوازاتا سنتوش اور زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جھٹ گئے ہیں سنتوش CCTV فوٹیج سامنے آگیا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا جانکاریاں کانپور سے مل رہے ہیں دیکھیں یہ CCTV فوٹیج بتا رہا ہے اور جو پہلے سو جو ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پوری حینصہ کو انجام دیا گیا کس طریقے سے کانپور میں کل جمعے کی نماز کے بعد جو کچھ اپدروی تطوہوں نے محول کو بگاڑا کیسے بلوہ شروع ہوا لوگوں پر پتھرا ہوا تو یہ ایسے ہی تمام CCTV فوٹیج کانپور پولیس کے پاس ہیں کچھ ویڈیوز کانپور پولیس کے پاس ہیں جن کے بعد اب بلوائیوں کی شناکتی کی جا رہی ہے قریب 35 لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں تین ایف آئی آر درج ہوئی ہیں جس میں سے دو ایف آئی آر بیکن گن پولیس انسپیکٹر کی طرف سے درج کر آئی گئی اور ایک ایف آئی آر ایک ویکٹی کے دورہ جو گھائل ہوا ہے پورے اپدرو میں یعنی کل تین ایف آئی آر کے بعد اب دھر پکڑ کا دور جاری ہے اور وہیں دوسری طرف اگر کانپور کے اس علاقے کی بات کرے تو میں تصویروں سے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے دیکھیں پولیس پورس تین اٹھ ہے جو گلیوں میں جو دکانے کھلی ہوتی تھی وہاں پر ابھی بھی پولیس پورس تین اٹھ کر دی گئی ہے پورے علاقے میں پولیس پورس اسی لئے تین اٹھ کی گئی ہے تاکہ آج کوئی بھی ہنسا کی گھٹنا نہ ہو جن سامانیہ اسطحیت برقرار ہو پائے ٹرافک ضرور چل لہا ہے لیکن ابھی بھی جو نئی سڑک کا علاقہ ہے وہاں پر دکانے نہیں کھلی ہیں خود پولیس کمیشنر کانپور سمیت جی سی پی کانپور یہ جو لوگ یہ تمام عدکاری آپ بتا رہے کہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی چرچائیں کر رہے ہیں لیکن سنتوش حیات نام کے شخص کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اس کا نام سامنے آ رہا ہے مکہ آروپے کے طور پر یہ کون ہے اس کی کیا بھومی کر رہے ہیں یہ ابھی کہاں ہے اسے جڑی بھی کیا جانکاریاں مل رہے ہیں ان تین ایف آئی آر میں دو ایف آئی آر ایسی ہیں جس میں پولیس نے لکھائی ہے اور ان ایف آئی آر میں جو چالیس روگ نام جد کیے گا اس میں حیات ہاشمی کے نام سب سے زیادہ چرچہ میں آ رہا ہے کیوں اس کے دوارہ اس پوری بلوہ کی ساجش کو نہ صرف انجام دیا گیا بلکہ ساجش بھی رچی گئی اور اس کے پیچھے آنے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب سی ای نارسی کا بلوہ ہوا اترپردیش کے تمام چہروں میں جس میں کانپور کا بھی یہ علاقہ ہے جہاں پر بلوہ ہوا تو اس میں بھی ہاشمی کا ہی نام سامنے آیا تھا لہذا ایک طریقے سے کرکا جا کہ کانپور کے جو امن چین بگڑا اس میں ایک ساجش کرتا کے طور پر ہاشمی کا نام آ رہا ہے ایم ایم جوہر فاؤنڈیشن فینس کلپ کے نام سے ایک اسوسییشن بنایا ہوا ہے اسی اسوسییشن کے تلے وہ تمام اس طریقے سے گتیویدیا ہوتی رہی ہے تمام ویروت پردرشن لیکن ان ویروت پردرشن کے آر میں کئی بار جو شانٹی ویوستہ کانون ویوستہ کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی حلال پولیس ابھی تلاش کر رہی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر بتائے رہے کہ کانپور پولیس کے پاس کچھ اور لوگوں کے بھی نام ہے جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں جن کی گرفتاری ہونا بھی باقی ہے ٹھیک ہے سنتوش شانسن نے بہت کم دیکھتا سکھیا ہے تصہ اس کے لیے اترک کلس بھل کو وہاں بھیجا گیا ہے جس میں کی آج ٹوٹل بارہ کمپنی ایک پلاتروم پی ایسی کو وہاں روانہ کیا گیا ہے اس کے اترک کچھ اترک کچھ اترکاری گانے کی نیجے جا رہے ہیں وہاں جس بھی جوتیوں نے وہاں پترو کیا ہے اس کی پہچان کی جا رہی ہے تصہ ہمیں پریاب ماترہ میں ویڈیو فوٹیجز مل گئے ہیں جس کے آدھار پہ ہم آگے کی کاروائی کریں گے پتریوں کے ساتھ ساتھ جو سڑی اترکاری ہیں ان کے پرودھ گینگسٹر کی کاروائی کی جائے گی تصہ ان کے سمپتی کو بھی جبت یا دھوست کیا جائے گا تو سمپتی کو جبت یا دھوست کیا جائے گا یعنی کہ ایک بار پھر سے بلڈوزر چلنے کی سمبابنائیں پربل ہیں اوپر درویوں پر سرکار ابھی سخت ہے کہا کہ کچھ کی پہچان ہو گئی ہے کچھ کی پہچان کی جا رہے ہیں کیا ہوا تھا ان آٹھ تصمیروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانپور میں کل کیا ہوا تھا بھیڑ آئی اور اس بھیڑ نے پتھراب شروع کر دیا اور گلی گلی میں آگزنی ہوئی گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو سمپتی ہے اس کو لقصان پہنچا گیا اور یہ سب سے چوکا دینے باری اور سب سے نئی تصمیر ہے یہ جو اس وقت آپ تصمیریں دیکھ رہے ہیں ہمارے سمبتر سنتوش لگات اور ہمارے ساتھ جڑو میں سنتوش وہاں ایک آئیک اچھانے کیسا کیا ہوا کہ یہ لوگ ہاتھوں میں پتھر نے لیتے ہیں اور پتھر برسانہ شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جمعے کی نماز سے پہلے ہمیں گھٹنا کرم تین چار دن پہلے کا سمجھنا ہوگا بی جے پی نیتری ہے نوپر شرما ان کے دورہ ایک ویوادیت بیان دیا گیا حالانکہ وہ بی جے پی نیتری نے کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا اس کو لے کر کے ناراضگی تھی کانپور کے تمام لوگ اس کو لے کر کے جمعے کی نماز کے بعد دونوں نے بازار بند کا آوان کیا تھا کہ بازار بند ہوگا ویروت پرداشن کے طور پر لیکن جب جمعے کی نماز اس سے پہلے چکی کل پردھان منتری راشت پتی مکہ منتری کو جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں سے پچاس سے پچپن کلومیٹر کی دوری پر ہی تینوں ویوی آئی پی دیش کے سب سے بڑے ویوی آئی پی یہاں پر تھے ایسے میں جو لانڈ آرڈر تھا اس کو مینٹین کرنا تھا لہذا پرشاہ سم نے جو بند کا آوان کیا تھا جن لوگوں نے ان سے بات کی